بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مکہ وغیرہ میں پہلے تو آپ کو اگر آکا اکامہ وغیرہ موجود ہے مکہ میں کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھائیں یہاں پر یہ کلیر کرنوں کہ آپ ایک تصریح بنائیں یعنی کہ پرمیشر بنائیں مکہ انٹری کو لے کر میرے حساب سے پچاس سے ستر ریال کے ایرانڈ میں پیسے لگتے ہیں صرف آپ کو وہاں پر لکھوانا ہوتا ہے کہ میں نے مکہ میں یہ کام کرنا ہے مجھ کو اس لیے مکہ جانے کی ضرورت ہے تو مجھے داہلے کی اجازت دی جائے تو آپ کو داہلے کی اجازت مل جائے کہ آپ چیکنگ پوائنٹ کے اوپر وہ پرمیشر دکھا کر وہ تصریح دکھا کر مکہ انٹری ہو سکیں گے اچھا اگر اسی دوران ہوتا ہے کہ آپ پرمیشر وغیرہ نہیں بناتے ہیں تصریح وغیرہ نہیں بناتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں تو بھائی پھر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے چیکنگ پوائنٹ کے اوپر آپ کو روکا جا سکتا ہے اور آپ کو واپس کر دی جائے گا اور جو میرے بھائی جن کے اکامے وغیرہ ایکسپائر ہیں ان کے لیے کیا ہوگا آپ کو بھائی چیکنگ پوائنٹ کے اوپر آپ کی پرمیشر وغیرہ تصریح وغیرہ تو بنے گی نہیں یہ میں آپ کو کیلئے کر دوں کیونکہ اکامہ ایکسپائر ہے اگر آپ بیس سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چیکنگ پوائنٹ کے اوپر اگر روکا تو ہر بندے کو جا رہا ہے یہاں پر اس کے مطلب آپ کو کچھ ویڈیوز کچھ پکچر میں دکھاتا جا رہا ہوں تو آپ کو اگر روک دیا جائے گا بھائی تو آپ کا اکامہ بھی ایکسپائر نکلے گا تو اس کے لیے بھائی آپ کو ایک تو مکہ انٹری سے روکا جائے گا دوسرے نمبر پر آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا آپ کے اوپر فائن بھی کر دی جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کے تین اکامے ایکسپائر ہیں بھائی تو اس کا تو خروج لگایا جائے گا سی رجل میں رکھا جائے گا اس کے بعد اس کو بھائی جہاں سے ڈیپورٹ کر دی جائے گا تو مکہ میں انٹری سے پرحیرت کریں آپ کو پتہ ہی حج سیزن چل رکھا ہے اور اسی وجہ سے سختی بہت چل رکھی ہے مکہ کے راستوں کے اوپر اور پوری سعودیہ دیلیا میں